اسلام علیکم جی سارا نا افیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کے زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر انداز میں چل رہے ہوں گے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرا آپ سے تعلق جڑا رہا ہے اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کیجئے تاکہ جب میری نئی ویڈیو ہے تو وہ آپ تک پہنچ سکے لیکن عابد ایک ایسا مہمہ بن گیا ہے جس نے ہمارے پورے سسٹم کو نہ صرف ایسا لگتا ہے چیلنج کر دیا ہے بلکہ پورے ہمارے ادھاروں کو چیلنج کر دیا ہے ایک آدمی کبھی اس کا سالہ پکڑا جاتا ہے کبھی اس کا سوتیلہ بیٹی پکڑا جاتا ہے بیٹا پکڑا جاتا ہے کبھی بہنوں ہی پکڑا جاتا ہے کبھی بیوی پکڑی جاتی ہے عابد نہیں پکڑا جاتا ایسی آخر کیا وجہ ہے کہ عابد نہیں پکڑا جا رہا ہے اور کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے آج میں اپنی اس ویڈیو میں اس پر بات کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ عابد حکومت کے پاس ہی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عابد مجرم ہی نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عابد پہ مدہ ڈل گیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل جو ذمہ دار ہے وہ کوئی اور ہو اب یہ بات تو میں بڑی ایک جسے آپ سے کرنے چاروں بڑی سینسٹیف سی ہے لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ اگر عابد مجرم ثابت ہو چکا ہوتا اور اس کا ڈی این اے جیسا کہ بتایا گیا ہے میچ ہو گیا ہوتا تو اب تک عابد نہ صرف پکڑا گیا ہوتا بلکہ اسے کسی پولس مقابلی میں بھی مار دیا گیا ہوتا لیکن ایسا لگتا ہے کہ عابد کے اوپر یہ بات پڑ تو گئی لیکن اس کے پیچھے عابد ہی نہیں تھا کچھ ذمہ دار عودے دار لوگ بھی تھے ہو سکتا کہ پولیس کے ہی افراد اس میں شامل ہو سکتا ہے پولیس کے ہی کوئی بہت عالی افسران جو ہیں اس علاقے کے شامل ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے اطلاعات یہی ہے کہ پنجاب حکومت نے اس ہی وجہ سے کہ اس میں کچھ اور چہرے بے نقاب ہونا چاہے ہو سکتے تھے یا ہو جائیں گے اس لیے اس کیس کو ٹھپ کر دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا میں بھی اس کی کوری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس پر ڈسکشن بھی ختم ہو گئی ہے پوری قوم جو ایک وقت پاگل ہوئی تھی اب وہ بھی خاموش ہو گئی ہے اور وہ جو انجیوز چیختی تھیں گرفتاری کے لیے وہ بھی خاموش ہو گئی ہیں ایون یہ کہ اپوزیشن نے بھی اس حوالے سے خاموش اختیار کر لیا ایسا لگتا ہے پوری قوم نے اس واقعے کو بھلا دی ہے لیکن حکومت کی تو ذمہ داری تھی کہ وہ ملزموں کو مجرموں کو قوم کے سامنے لاتی لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ حکومت بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عابد تو میں بہت پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ عابد تو گرفتار ہے حکومت کے پاس ہے لیکن اب اگر عابد کو وہ سامنے لے کے آتے ہیں تو پھر بہت بہت سارے چہرے ہیں جو بے نکاب ہو جائیں گے اس علاقے کے اندر جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے جیسے آپ کے اطلاع کے لیے ارض ہے کہ اس علاقے کے جو سی سی پیو صاحب نے ابھی محتل کیا اور ان کا اوپر وہاں ایک نیجی ٹارچر سیل جو تھا وہ ان کے ثابت ہوا کہ وہ چلا رہے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب وہاں نیجی ٹارچر سیل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں پولیس کی علم داری نہیں تھی اور وہاں پہ پولیس کے شیلٹر میں بہت بھیانک کھیل کھیلے جا رہے تھے یہی وجہ ہے کہ پنجاب حکومت اپنی سبکی کے لیے اور نام موشی سے بچنے کے لیے ایک خاموشی اکتیار کر چکی ہے ادروائز یہ کہ عابد میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ کوئی اتنا چھلاوا نہیں ہے وہ جنس بونڈ نہیں ہے کہ وہ پکڑا ہی نہ جائے عابد تو پہلے دن ہی پکڑا گیا تھا جس دن آپ کو یاد ہو وزیراعالہ نے آئی جی پنجاب نے اور فیاضل حسن چوان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی تو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے رات کو ہی ملزم کو ٹریس کر لیا تھا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پولیس پہنچے وہ بھاگ جائے کبھی گھر پہنچے تو وہ بھاگ جائے یہ پولیس ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہو رہا جس میں اس طرح ہوں گا اصل گیم یہ ہے کہ عابد تو پہلے دن ہی پکڑا گیا تھا اس کی نشاندہی پہ اور بھی بہت سارے لوگ پکڑے گئے عابد کے اوپر اور بہت سارے معاملات ہیں بے شمار کیسز ہیں لیکن یہ والا کیس جو خاتون سے زیادتی کا ہے اس کے پیچھے کچھ ایسے نام موجود ہیں کہ جب وہ سامنے آئیں گے تو ہمارا سسٹم ایک بار پھر لڑکڑا جائے گا ہمارا سسٹم ایک بار پھر ایسا لگے گا کہ ہمیں دھوکہ دے گیا اور ہمارا اعتماد سسٹم پہ سے اڑ جائے گا کیونکہ اس کیس کے پیچھے کچھ ایسے چہرے ہیں جن کو ہم جب دیکھیں گے یا ہمارے سامنے آئیں گے تو ہماری تکلیف ڈبل ہو سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس علاقے میں پولیس کے زیر نگرانی لا قانونیت کا ایک بزار گرم تھا اور علاقہ غیر تھا جہاں پہ پولیس کا اپنا نیجی ٹارچر سیل تھا اور وہ ایسے چو اس ٹارچر سیل کے اور اس شیلٹر میں نجانے ماں کیا کیا گھند کھلاتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس ایسے چو کو ایسی سی پی عمر شیخ صاحب نے بلا کے نہ صرف گرفتار کروایا ہے بلکہ ایک ہی ابھی فی الحال تو اس پہ ایک آفینس ہے لیکن در حقیقت اس کے پیچھے اور بہت سارے آفینس ہیں وہ وقت آنے پہ میں آپ سے شیئر کروں گا اسلام علیکم